کاریشنان ہورچید ہے پرماتمہ دا سمرن ہورچید ہے وہ مندے کر کے کر دے وہ تندے کر کے کر دے کاریشنان سمر پربی اپنا منتن بھے اروگا کوٹ بگن لاتے پربشرنا پرگتے بھلے سنجھوگا پرب بانی شبد سپاکھے یہ جڑی پرمیشردی بانی ہے نا یہ سپاکھے بڑی شب بھولی گاو سنو پڑو نت بھائی گر پورے تہورا کھیا گرو دی سنگت بھی تاکے تھے ہور گلہ نہیں کرنی ہور کوئی چطرائیاں چلاکیاں تے نندہ چگلی نہیں کرنی یہ تھے آکے کی کرنے پرمیشردہ نام جپنے تانمان مولیہ نام سیوں سنگ ساگ سہے لڑیاں بھائی سنگت کرنی بہت ضروری ہے پاچھا دیکھنے نے آمن آئے جگت میں بن بو جے پاسٹ ہو رہا بن سنگتی سب ایسے رہیں جیسے پاسٹ ہو رہا سنگت تو بنا جیمن جات نہیں ہوتی سنگت تو بنا پرمیشردہ جڑمدی پریردہ نہیں مردی اس لئے سنگت بچہ آنا بہت ضروری ہے میں نے کچھ لوگ ایسے ملے ہیں آندھے جی اسی کارمارجدہ پرکاش کیتا ہے سوڑا کاری گردوار ہے وہ بہت پر لکھے بچے دیں گردی سنگت بچہ آئے تو بنا جیمن جات نہیں ملتی سہی سندر سوہنے ساد سنگ جن بہنے جڑے گردی سنگت بچہ کے بیٹھنگے انہاں نو جیمن جات ملے گی پائی گرداز چینے تائیں کیا ہے کہ گرسک پل کے اٹھ کر امرت ویلے سرنا وندہ گر کے بچن اچھار کے ترم سال دی سرت کرندہ ساد سنگت بچہ جائے کے گربانی دے پریت سنندہ ایک عرض کرنے ضروری ہے تے جیڑا پھر ساد سنگت بچہ آوے گا انہوں ایتھو پریر نہ ملے کی سکھیاں ملے کی جمیں مل رہی ہے منگر ماہ سوہندیاں ہر پر سنگ بیٹھڑیاں تنکی شعبہ کیا گھنی جے صاحب میل لڑیاں تان مان مولیہ رامسیوں سنگ ساد سہے لڑیاں ساد جنات باہری سے رہن اکیل لڑیاں جنہ نے کرے گرودی سنگت نہیں کی تھی جڑے گرمخان دی سنگت وچھ آکے نہیں بیٹھتے وہ پھر جیو روپ اس تریاں کلیاں ہی رہ جانتے ہیں انہوں نے کرے بھی پرماتمہ دا پیار پرماتمہ دی نیڑتا نہیں حاصل ہوئے گی تین دکھنا کب ہوں اتر ہے انہ دا دکھ سا سنگ جی دکھ کےڑا ہے اکتاب چھوڑے دا دکھ ہے اک چنتہ دا دکھ ہے وہ چوردیاں ہی نہیں دیاں انہوں نے سارا جیون اکارت چلاتے ہیں تین دکھنا کب ہوں اتر ہے سے جمکے واس پڑیاں اخیر بچ وہ جمادے واس پہن دیاں ہیں پہاو انہوں نے پرمیشوردہ نام نہیں جپیا ہور ایشو اشرت ولاس پاہمیں اکنے کر رہے ہیں پر انہوں نے ریزلٹ بہت مالا ہے اسے لئے گروہ کر دے اندر گرست ترم نوں ترم کیا ہے بھئی یہ بڑا ضروری ہے ایس تو بنا منخدہ جیمن ادورہ ہے ایس تو بنا منخدہ جیمن وچھ او سکھ او انند نہیں پٹانے تے گروہ نان پادشاہ دی ایس لئے بھی عصد کی تیا کیا تانو ماراج تسی جنہ نے راجت جو کٹھا کر دی جوگی کہندے ہن کارچھت کہ جنگلانو جاؤ پہاڑا نیاں کندرہ بھی جاؤ سر وچ سوا پالو پر بھابے نانک نے اکھیا نہ ایسا نہ کرے ہو کاروچ رہو گروہ دے اپدیش انسار جیمن جیو تسی کاروچی جوگی بڑھ جاؤ گے تے کاروچی تسی راجے رہو گے میں ایک عام طور تے چھوٹی جی گل سنایا کر کہندے دو پراسن ایک کو ماتا پتا دے پتر ایک سادو بن گیا تے ایک گرستی رہ گی سادو جیڑا سی او جیون لگا تیرت رٹن کرن دیش رٹن کرن کئی سال بتی تو تے جیڑا گرستی تھی وہ اپنے کاروچ رہا این ایک سمیں بھی چھو دے دو چار نیانے ہو گئے بچے ہو گئے سادو دا کدے جی کیتا بھی چلو اپنے پراہنوں مل کے آئیے واپس آیا ملے آئے پراہنے میں بڑی خوشی بنائی پہ میرا پراہنے میں ملنا آیا پر وہ سنت جی انہاں بچیاں نو بیک کے بڑا نکمو بٹن بڑی نفرد جی کرن بھی ایک ہی روڑا گوڑا جا کٹھا کر دے وہ گرستی بڑا سیانہ سی انہیں اکھا سادو نو اپنے سادو پنے دا اب مہان ہو گیا انہوں گیان کرونا چاہیے اکھنگا سنت جی تُسی کنے سال ہو گئے پاگتی کر دیا نو دیش رٹن کر دیا نو ہونتے تو ایڈیوٹ خاصی شکتی آگی ہو گئے طاقت آگی ہو گئے ایک چھوٹا جا ڈنڈا سی دو ٹائی فوٹ دا انہیں پناہ سڑ دیتا انہوں نے دیکھوئے تو ایڈیوٹ شکتی آئی ہے تجرائے ڈنڈا مگا کے بخاؤ انہوں سادو اٹھے تھے لے بکھے انہوں ڈنڈا تے جڑ بس دو ہے اٹھے ترنا کوئی نہیں ہے گا سادو کہنا بھی میرے کلوں نہیں ہوں دے کہنا پھر میں مگا کے بخاما انہوں نے بھی تو مگا دے انہوں نے پپو لیا ڈنڈا چکے انہیں نیانے دا ناسی پپو وہ پھٹ چکے لیا ہے کہنا کیوں میرے کو طاقت ہے کہ تیرے کو طاقت ہے اور بابے نانک نے گرست بچ رہے کہ اکھیا جوگنا پھگویں کپڑیں جوگنا میلے ویس نانک کار بیٹھیاں جوگ پائی ہے ستگر کہے اپدیش جڑا گرستی کار بچ رہے کہ گرو دے کہے انسار اپنے جیمن نو سواردہ ہے اوڈا پرماتما پتی نال میل ہو جاندے وہ کدھے پھر کرلا جائیں اگر نا میرا وائگل میرے نال ہے ہر ویڑے نال ہے پھر تیان دے ہو اکھری ارتے سمجھ آ جانگے پر جدو نہ دے پہاور سمجھانگے پھر کپاٹ کھلنگے پاتسکنے ساد جناتے باہری سے رہنے اکے لڑیاں تینا دکھ نہ کب ہوئی اتر ہے سے جم کے واس پڑیاں وہ پھر جمان دے واس پہ دیا پاو انہاں نے اپنا سارا منوکھا جنم اکارت کو آ لیا پھر پاتسکنے کے چل کے سمجھوندے نے جنی رہویاں پھر پھر آ پھرنا جنی جنا نے رہویاں مانے پھر آپت کر لیا وہی نیڑتہ حاصل کر لیا پھر آپھرنا سے جسن نت کھڑیاں وہ جیبرو تسترین نت کھڑیاں جاوج پر سن رہن دییا انہاں نے کدے چورا نہیں ہوگا انہاں نے میرے پتی میرے کول مینوں کی پرواہ ہیں مینوں کی صحیح کی کناڑ ہے میرا پتی میرے والے ہیں اس صحیح میرے پاتھ سکرنے جانتوں میرے والے ہیں تاں کیا مو چھندا پرب کو سمرین سے بے موتا جے پرب کو سمرین سے سرب کہہ را جے پرب کو سمرین سے سکواتی پرب کو سمرین صدا ابنا سی انہوں پھر کوئی چورا نہیں وہ صدا پر سن چتنے روز تسی جب دی ساتھ پڑ دے ہو نانک پگتان صدا وگاس سنے دو خباب کا ناس جو جو پرماتما دا نام سن دے نے انہ دی نیڑتا ہون دی ہے انہ دے اندروں دکھان دے پاپا دا ناس ہو جان دے اور وہ صدا وگاس کھیڑے وچنے دے نے جنی راویا پربیا پڑنا جنا جیورو فستریاں نے اپنے پربو پتی نو راویا ہے مانیاں ہے سمریاں ہے اپنے اندر انبھاو کیتا ہے سیدسن نت کھڑیاں وہ صدا پر سن چتنے لو ساتھ سنگل یہ تو نیاوی پتی کسے اس طریقے پر سن ہو جائے انہوں چنگے کپڑے لیا کے دے گا چنگے گھینے لیا کے دے گا آخر کا میری پتنی خوش رہے پر جے واہی گرو پتی پر سن ہو جائے تھے پھر کی گا کہنے رتن جوہر لال ہر کنٹ تنا جڑیاں اس ساریاں چیزاں بڑیاں قیمتی نے رتن بڑا قیمتی ہے جوہر بڑے قیمتی نے لال بڑے قیمتی نے اے ہن پگتی روپی گیان روپی تے بیراغ روپی لال جوہر اے اس جیو اس طریقے دے کنٹ وے جڑے جا دے کیوں بیبیاں نوں پہنانوں تیاں نوں جڑاؤں گینے بڑے پسند ہیں گلوچ پاکے وہ اپنی بڑی شان سمجھ دیاں نے مہاراہ نے گیا جیڑیاں جیورو پستریاں اپنے پربو پرماتما پتی دی سنگت کرن گیاں انہ دے اندر اے سارے گونا آ جانگے اے انہ دے کنٹ وے جڑے جانگے پاہو انہ دے ہردے بچ انہ دے گڑے دا ہار بڑ جانگے پھر تیان دے ہو لال جوہر اے رتن جوہر لال ہار کنٹ تے نا جڑیاں کنٹ تے تھٹھے نوں سیاری ہے انہ دے کنٹ بچ گڑے بچ اے سب ہار پہ جانگے پاہو انہ دے سارے گونا پراپت ہو جانگے تے ہون مہاراہ کے اندے نیسے تے پاتشا میری انہ دے کی شرد ہے بانی تو بہت جگہ لے شرد ہے ہوں قربانے جاؤں ہوں قربانے جاؤں تے نا کے لین جو تیرا ناں لین جو تیرا ناں تے ناں کے ہوں صد قربانے جاؤں میں نے تو اپنا ہاتھ نچھاور کر دیا گروہ ارجن دے پاتشاک نے نانک بانچھے توڑ تے ناں بانچھے تو مطلب ہے چوندہ ہے منگدہ ہے اے ہو جیاں جیورو پسریاں دی توڑ منگدہ ہے کنہ دی پرب شرنی در پڑیاں جیڑیاں اس پربو دی شرن بچ او دے در تے پہکی ہیں پاو جنہ نے ایک پرماتما پتی نو اپنا پتی من لے جنہ نے ہور سارے پاسے دیا چاکاں چھوڑ دی تیاں نانک بانچھے توڑ تے ناں اے نانک داس انا دی چرن توڑی منگدہ ہے پاو انا دی سنگٹ کرے گا دے چرن توڑی لبے گا انا دے نیڑے بیٹھے گا دے انہ دے اوپدے سنے گا نانک بانچھے توڑ تے ناں پربو شرنی در پڑیاں جو اس پربو دی شرن بچ در دے لارے نو سے ہری ہے او دے در تے پہیاں ہن جنہ نے او دے چرنہ دا اوٹ آسرہ تک لے ہے جیڑے پرماتما پتی تو بنا ہو اور کسے پاسے نہیں چاک دے اس لی مہارک نے بھائی مانک کی ٹیک برتی سبجان دیمن کو ایک اے بھگوان جیسری راگویچ گروہ ارجند پاچھانک بشیش شبد لکھے ہیں سات سو انکتے سبائیمان ہے کوئی جاننے ہیں کوئی جاننے ہیں کوئن ایہاں جگمیت جس ہوئے کرپال سوئی بد بوجے تاکی نرمل ریت اکھا جنہ نو اسی مطر سمجھے بیٹھے ہیں مطر مطر کوئی نہیں مات پتہ بنتا ست بندک عشن میت عربائی پورو جنم کے ملے سجوگی انتیکو نا سہائی یہ نہ بچو کوئی اخیر بھی سہائک نہیں ہوتا اکھا کچھ لوگ ہور چیزانو اپنے مطر سمجھے ہیں مکت مال کنک لال ہیرا من رنجن کی مایا ہاہا کرت بہانی عبد ہے تا میں سنتو کھنا پایا جڑے ہور بڑے امیر نے وہ اپنے ہاتھیانو رتھانو کوڑھیانو قیمتی کارانو اپنا مطر سمجھ دیں ہست رتھ اسو پمن تیج دنی بھومن چطورنگا چطورنگا کہنے چار رنگا دی پھوجنوں وہ اپنا مطر سمجھ دیں سنگ نہ چالے ہو ان میں کچھو گئے اوٹھ سدایو ننگا ہر کے سنت پری پریتم پرب کے تاکہ ہر ہر گئی نانک یاں سکھ آگے مکھ اوجل سنگ سنتن کے پائی ہے دانک بانچے توڑتے ہیں پرب شرنی دھر پڑیاں لوہ خیر بچ مہارکن نے منگیر پرب آرادنا منگیر پرب آرادنا بولو منگیر پرب بھائی منگر دے مہینے بچ پرب آرادنا اس پربو دا سمن کرنا چاہی دیں تے جیڑے سمن کرنگے گرو جی دی گل بننگے سے بہرنا جن مڑیاں بہر دا مطلب ہے دوبارہ پھر انہ دا جمن مرن دا چکر نہیں ہوئے گا انہ نو پرماتما اپنے نال ایک مک کر لے گا جیوں جل میں جل آئے کھٹانا جیوں جل میں جل آئے کھٹانا جیوں جو تی سنگ جوت سمانا تیون جوتی سنگ جوت تمانا تیون جوتی سنگ